اسلام علیکم سٹوڈنٹس کو کوئی پیٹنٹ سرکولر پڑھ رہے تھے کہ اس کے اندر جو لیور کی بیماریاں ہیں ان سے ریلیٹیڈ کچھ علامتیں بغیرہ اور وہ چیزیں لکھی میں تھیں وہ کچھ سے ہار پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا جی مجھے حقین ہو گیا تھا کہ واقعی میں مجھے یہ بیماری ہے لیور کی تو یہ پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے ہمیشہ نا جتنی بارے میں کوئی چیز پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی بیماری ضرور ہی نکل آتی ہے کہ میں جو لامتیں پڑھتا ہوں مجھے وہ اپنے اندر ضرور نظر آتی ہیں پھر وہ بتا رہے کہ ایک بار وہ گئے بریٹش میوزیوم میں وہاں پر لیبریری میں تو وہاں پر جا کے انہوں نے پکڑا ایک علامتی وہ اس کے اندر تمام بیماریوں کی علامتیں لکھی ہوئی تھی وہ کتاب پکڑی اس کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے ساری جب پڑھی تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کو تقریباً تمام بیماری ہیں وہ ادھر اپنی نبض وغیرہ بھی چیک کرتے رہے اپنے آپ کو چیک کرتے رہے ہر بیماری کی جو جو انہوں نے علامتیں بتائی ہوئی تھی کہ اگر ایسے ایسے تو اس کا مطلب آپ کو یہ بیماری ہے نتیجہ انہوں نے یہ خص کیا کہ انہیں تمام بیماری ہیں جو کہ اس وقت تک دریافت کی جا چکی ہیں اور ان میں صرف ایک بیماری ہے جو کہ ہاؤس میڈز نہیں جسے کہتے وہ ان کو نہیں ہے یہ ایک گھٹنوں کی بیماری تھی تو انہوں نے مایوس بھی ہوئے پھر خوش بھی ہوئے کہ یہ بیماری مجھے نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کہا چلو میں ایک اس کے پاس ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جا کے ڈاکٹر ان کا ایک دوسری تھا پرانا اس کو جا کے کہا بھی کہ میں تمہارے پر ایک بڑا احسان کرنے ہوں کہ میں ایک بڑی قیمتی چیز بن چکا ہوں ایک ڈاکٹر کے لئے تو کہ اس کے خیال میں یہ تھا کہ میں اب ایک ایسا بن چکا ہوں خود با خود خود میں ہی ایک ہاؤسپیٹل ہوں کہ اب جو اتنی محنت کرتے ہیں سالوں کا تجربہ حاصل کرتے ہیں وہ صرف اور صرف مجھے اکیلے کو چیک کریں گے ان کو تمام کی تمام بیماریوں کے حل مل جائیں گے کہ جو جتنے بھی سٹونڈ ہوں گے میڈیکل گئے وہ میرے گرے دیکھ چکر لگائیں گے میرا معینہ کریں گے اور کہیں گے یہ لو تمہاری میڈیکل کی ڈگری خیر وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے پوچھا بھی کیا ماری اس نے کہا یہ نا پوچھو کیا ماری یہ پوچھو کون سے بیماری نہیں ہے پھر اس نے کہا جی مجھے تمام بیماری ہیں سوائے ہاؤس میٹس نہیں کے ڈاکٹر نے اس کی نمض وغیرہ چیک کی دل وغیرہ چیک کیا سینے پر تھبکی دے کے چیک کیا پھر ڈاکٹر نے اس کا دوست ہی تھا وہ سمجھ گیا کیا معاملہ ہے اس نے کیا گیا ایک پرچی کے اوپر پرسکرپشن لے کے اس کو دیتی اب یہ لڑکڑاتا ہوا کمزوروں کو اتنا چلتا ہوا کیمیسٹ کے پاس گیا کہ میں تو ایسی پتہ نہیں اتنا بیمار ہوں کبھی بھی مر سکتا ہوں کیمیسٹ کے پاس جا کے اس نے اس کو دکھائی پرچی کیمیسٹ نے وہ پرچی دیکھی اس نے کہا جی اگر ہم ایک ہوتل ہوتے ہیں اور ایک ریسٹرن ہوگا ہوتے ہیں تو ہم آپ کی ضرور مدد کر سکتے تھے لیکن ہم لوگ صرف کیمیسٹ ہیں تو ہمارے پاس نہیں تھوٹی نہیں ہے ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں یہ تھوڑا پریشان ہوتا ہے پھر دیکھتا ہے وہ پرسکرپشن کو تو اس کے اندر جو لکھا ہوتا ہے میں وہ پڑھ کے آپ کو دکھاتا ہوں پرچی میں لکھا ہوتا ہے ون پاؤنڈ بیو سٹک ایوری سکس آر ایک پاؤنڈ بڑا گوشت ہر چھے گھنٹے بعد ٹین مائل وارک ایوری مارنگ دس میل پیدل چلنا ہے ہر صبح بیڈ ایٹ 11 شارپ ایوری نائٹ ہر رات پورے جارہ بجے بیڈ پہ چلے جانے سو جانے اور اپنے سر میں وہ چیزیں مت بھرو جنہیں تم نہیں سمجھتے اب یہ وہ پریشان تھی جو کہ ڈاکٹر نے لکھی ہوئی تھی ڈاکٹر سمجھت گیا تھا کہ اس کو ایکشلی وہم کی بیماری ہی ہے اس نے یہ پریسکریپشن لکھے دی اس نے کوئی دوائیاں نہیں بتائی اس نے بس یہ چیزیں بتا دیا بیسے ایسے کرو تو آپ ٹھیک رہو گے پھر ایٹر کہتا ہے کہ میں نے خود جو وہ پریسکریپشن میں باتیں لکھی گئی تھی ان پر عمل کیا ہے تو ابھی تک میں بلکل سیحت مند ہوں اور fit چل رہا ہوں اور یہاں پہ آپ کی ٹوٹل سٹوری اینڈ ہوتی ہے اب اس کے اندر جو ٹوٹل پوائنٹ سے سب سے پہلے پیٹنٹ لیور کا اس نے بتایا کہ یہاں سے پڑی اس نے تو اس کو پتا چلا اس نے لیور کی بیماری ہے پھر وہ بریٹش میوزیوم میں گیا جہاں پر اس نے جب بریٹش میوزیوم میں شاید کوئی لیبریری ہوگی جہاں پر اس نے پڑی ایک علامتی کتاب جس کے اندر تمام بیماریوں کی علامتیں وغیرہ لکھی ہوئی تھی اس کو پتا چلا اس کو تمام بیماری ہیں جن میں صرف ایک ہاؤس میں نہیں ہے جو اس کو نہیں ہے پھر ڈاکٹر کے پاس گیا which was also his friend تو اس نے اس کو پرسکرپشن وغیرہ لے کے دے دی اس کو پتا تھا کہ اس کو وہم کی بیماری ہی ہے پھر وہ ہاں سے کیمیس کے پاس گیا اور کیمیس نے کہا بھی ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر دو چیزیں لنکھیں وہ ہمارے پاس نہیں اگر ہم کو فیملی ہوتل ہوتے تو شاید ہم کچھ کر سکتے جب اس نے پرسکرپشن پڑھی تو رائٹر بھی سمجھ گیا کہ بس یہ کوئی اور مسئلہ یہ وہم کا مسئلہ یہ ہے خیر جو پھر ڈاکٹر نے کہا اس نے اس پر عمل کیا اور یہ کہتا ہے کہ یہ خوش رہا ہے اب میں اس کی ایکسرسائز کی طرف آ رہا ہوں پہلے اس کی ریڈنگ نوٹس دیکھ لیتے ہیں جو words explained ہیں پہلا لفظ ہے symptom symptom کہتے ہیں علامات کو Impelled Impelled کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کی طرف آگے بڑھنا virulent کا مطلب ہے ایک چیز زہریلی ailment بیماری indolently سستی سے یا آرام سے distemper mers premonitory symptom اس کا مطلب ہے ابتدائی علامات born me اس کا مطلب ہے کہ مجھے احساس ہوا send vitesses dance یہ ایک بیماری کا نام ہے یہ بھی ان بیماریوں میں سے ایک تھی جس کے بارے میں رائٹر نے کہا کہ یہ مجھے بیماری ہوئی بھی تھی انہوں نے تمام بیماریوں کے نام نہیں لکھے خیرچاد نے ایک بیماریوں کے نام چپٹر کے اندر منشن کر دیے کہ یہ یہ بیماریاں اس نے دریافت کیا کہ اس کو یہ یہ بیماریاں ہیں پھر صرف bottom اس کا مطلب ہے ایک چیز کی مکمل طریقے سے گزرنا یا چھانبین کرنا plot plot ہوتا ہے چلتے رہنا آہستہ آہستہ سے بغیر رکے slight slight ایک تو ہوتا ہے لفظ ہلکا یہاں پہ اسے مراد ہے insert invidious invidious reservation اس کا مطلب ہے ہلکا سا offense دینا کہ برا لگنا کسی بات کا grasping ایک grasp ہوتا ہے پکڑنا یہاں پہ grasping جو ہے اسے مراد ہے تھوڑا خودغرض pharmaکالوجی اسے مراد ہے تمام کا تمام knowledge جو medical medicine وغیرہ سے related ہے ان کا استعمال اور ان کے بیچنے وغیرہ سے malignant اس کا مطلب ہے سنجیدہ acquisition اس کا مطلب ہے ایک ایسی چیز جو قیمتی ہو ایک چیز جو حاصل کرنے میں قیمتی ہو قیمتی حصول پھر ہے crawled wreck crawl ہوتا ہے رینگنا wreck کہتے ہیں تباہ حال تو یہ جو writer ہے جب doctor کے پاس ہے گیا تو یہ ایسی تباہ حال انسان کی طرح رینگتے وہ چل رہا تھا تو وہاں سے انہوں نے لفظ پکڑا ہے crawled اور آگے کچھ dot دیکھے کہ بیٹ میں کچھ words missing ہیں اور آگے wreck لکھا ہے buttage buttage کا مطلب ہے ایک جھٹکا دینا یا پھر سر سے push کرنا hamper hamper کا مطلب ہوتا ہے hamper hamper کا مطلب ہوتا ہے روکنا اور scouch scouch کا مطلب ہے ایک چیز جو تکلیف سے ہے اب آگے ہم question answers کی طرف آجاتے ہیں پہلا question how did jerome come to suspect that his liver was out of order کہ jerome کے jerome جو ہے اس کو کیسے یہ suspect ہوا کہ اس کا جو liver ہے وہ out of order ہے یعنی کہ خراب ہے اور کون سی بیماری تھی جس کو لگا کہ وہ ان سے گزر رہا ہے کہ وہ بیماریوں میں مبتلا ہے جب اس نے وہ book پڑی تھی وہ بیماریوں کے علاج کے لیے تو اس میں سب سے پہلے جو وہ ایک patent liver pill circular پڑ رہا تھا ایک ایسا اشتیار جس کے اندر liver کی بیماریوں کا وہ تھا تو اس کو حساس ہو کہ اس نے لامتے پڑی تو لیور کی بیماری بھی ہے پھر جب یہ بریٹش میوزیم میں گیا تو وہ پر اس نے book پکڑی وہ بک کے اندر تمام بیماریوں کے علاج وغیرہ لکھے تھے تو اس کو پتا چلا کہ اس کو تقریبا تمام بیماری ہیں سوائے کس بیماری گئے ہاؤس میڈ کچھ بیماریوں کے جنہوں نے نام لیے وہ ایک تھا سین وائٹس ڈانس کہ وہ بھی اس کو بیماری ہے اس کو ٹائف فیور بھی ہے اور اس طرح جتنی بھی کچھ کولرا بغیرہ وہ بھی اس میں بھی مبتلا ہے کچھ کامن بیماری کے آپ نام لکھیں اور بتائیں کہ اس نے کا کہ ہاؤس میڈ نی کے لابہ تمام بیماریوں میں یہ شخص مبتلا تھا question to have what was the disease he discovered he did not have کون سی بیماری تھی جس کے بارے میں اس کو پتا چلا کہ وہ اس سے نہیں تھی ہاؤس میڈ نہیں ہاؤس میڈ کے ان سے مور ٹھیک ہیں کیونکہ گھٹنوں بیماری تھی اس کو خوش ہوئی کہ گھٹنے ٹھیک ہیں اور یہ چل پھر تو سکتا ہے question 4 what was his first reaction کیا تھا question number 4 what was his first reaction کیا کا پہلا reaction کیا تھا جب اس نے پہلے بک کھولی تو یہ جن سے جم گیا تھا اندر سے ایک بہت جب گھبرا گیا اور کافی زیادہ محیوس ہو گیا کہ جب اس نے دیکھا کہ مجھے تو یہ بیماریاں موجود ہیں اس کے بعد اس نے آگے پیج پڑھٹا اور جو جو بیماریاں پڑھتا گیا اس کو ملوم ہوا کہ تمام بیماریوں میں یہ پہلے سے مبتلا ہے پہلا ریکشن یہ تھا یہ ایک بار ڈر گیا بہت ادھر ہی جم گیا فروز ہو گیا اس کے لاوہ بیماریوں میں مبتلا ہے یہ میڈیکل کلاس کے لیے ایک قیمتی چیز کیسے ہو سکتا ہے میں تو میڈیکل سرونٹ 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 کیلئے ایک ایک تنی محلت کرتے ہیں پراغ اتنا تجربہ حاصل کرتے اور بس میرے گر چکر لگیں گے ایک بار میرا معنی کریں گے اور ان کی ڈگری پوری ہو جائے گی اس کے خیال میں یہ ایک ریئر کیس تھا جس کے اندر ایک شخص میں تمام بیماریاں ان کے علامات مل دوکٹر ہے اس نے ایک بار اس کا معنی کیا اس کو پتا چل گیا اس کو بیماری نہیں ہے سوائے وہم کے اس نے زبان وغیرہ چکی اس کا جو بلڈ پریشر وغیرہ چکی اس سینے پر تھپکی وغیرہ مار کے چکی اور پھر کیا کیا اس نے پریس کرپشن لے دی دی کو سینے اس کو لگا کہ دوکٹر کے پاس جا کے احسان کار رہا ایسا کیوں لگتا تھا اس کو لگا کہ یہ بڑا عجوبہ ہے میڈیکل کی دنیا میں تو کہ ایک شخص میں اتنی ساری بیماریاں ساری تقریبن بیماریاں تو کہتا ایسے اگر دوکٹر کے پاس تو یہ سوچ کیس نے کہ میں دوست دوکٹر بات جاتا ہوں اس کا تھوڑا بلا ہو جائے گا what was the prescription given to him by the doctor کیا prescription تھی جو کہ doctor نے اس کو دی تھی جیسے کہ پہلے study read کیا تھا اس کو لکھے دیا 1 pound beef steak every 6 hour 1 pound بڑا گوشت ہر 6 گھنٹے بعد 10 mile walk every morning ہر صبح 10 meal پیدل چلنا ہے bed at 11 sharp every night ہر رات پورے 11 وجے سو جانا ہے and don't stuff your head with things you don't understand اور اپنے سر میں وہ چیزیں مت بھرو جو تم نہیں سمجھ دے that was the prescription given to him by the doctor describe his visit to the chemist chemist کے پاس جس کو describe کریں اب chemist کے پاس گیا اس نے جا کے اس کو اپنی اوپرشی دکھا دی تو اس نے کہا ہمارے پاس ہم نے یہ چیزیں نہیں رکھی تو اس نے پوچھا بھی تم chemist ہوں لیکن اگر ہمیں کوپریٹیف store بھی ہوتے اور ایک family hotel بھی ساتھ ہوتے تو شاید میں آپ کی مدد کر پاس اس معاملے میں لیکن کیونکہ میں صرف صرف chemist ہوں تو یہ میرے راستے میں رکاوٹ ہے کہ میں مدد کر سکو پھر اس نے پریس پڑی سکو سمجھ جائے کہ chemist کی مدد کیون نہیں کر پا ڈاکٹر کا مشورہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے اپنے سر میں وہ چیز مد بھرو جو نہیں سمجھ سمجھ ایک سبق مل جاتا ہے نیم حکیم بلائے جان ہی ہے اس لیے ہمیں ویسی چیزوں کو دے اپنے کسی ڈاکٹر کو check up کر لیں جنہوں نے کئی سال محنت کی ہوتی ہے اور اس میں تجربہ بھی رکھتے ہیں ٹھیک اس lecture میں تکریبا تمام main points بھی cover کر لیا گئے ایک چھوٹا سا chapter کے اندر سے بھی question آس بن سکتے ہیں اس لیے آپ پھر complete chapter کی translation اللہ حافظ